دیکھیں جس دن یہاں پہ دھماکہ ہوا اس دن ایسا دھماکہ ہوا کہ جیسے ایک بھکم پا گئے اور میں تا اس دن بھی بول رہا تھا یہاں پہ یہ تیو رتہ ہے اس پرکار کی جیسے ایک بھوکم کا ریچرڈ سکیل ساتھ ہو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو دکانے ہیں یہاں کے شیشے ٹوٹے بڑی دور تک جو ہے یہاں پہ وائیبریشنز گئی اور رکپن ہاسپٹل کھلینی لکڑ بجار اور ایون جکھو کہ ایسا لگا کہ جیسے پیڑ گر رہے ہیں کہیں اتنی بڑی وائیبریشنز دیکھنے کو ملے اور اس میں سارا یہاں پہ جو ایک درشت کاموال رہا اور جب ہمارے جو ہے جو بچے ہیں جو میڈل بجار میں رہتے ہیں وہ بھی لگاتار سپورٹ پہ گئے اور انہوں نے بولا کہ یہاں پہ جو ہے نہ تو سلینڈر کی تکڑے ملے نہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی اگنی کا نشان ملا نہ یہاں پہ کوئی اس پرکار کا جو ہے وہ ویسپورٹ کا کوئی نشان ملا تو ہے تو ہے کیا پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آنیکو پرکار کے دورے بھی کیے گئے پھر اس میں یہ بار بار نکل کے آ رہا تھا کہ ایل پی جی کا رسائن ہے اگر ایل پی جی کا رسائن ہوتا تو شاید ایل پی جی پہلے بھی فٹتے آئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جاکھو میں ہولی لوج کے سامنے بھی سلینڈر فٹے پر اتنی گونج نہیں آئی یہ کچھ چیز الگ تھی اس پرکار جو ہے سب کا ماننا تھا اور بزار میں بھی اگر ہم چلیں گے تو یہاں اس پرکار کی چرچہ ہے کہ یہ ایل پی جی تو ہو سکتا ہے پر دوسری بھی جو اس کے جو دوسری چیزیں ہیں اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے اور جو دکاندار ہمارے بھائی جتنے بھی یہاں پہ ہے اپڑے چنتت ہے کہ اگر اس پرکار کی گھٹنا شملہ میں ہوتی ہے تو آنے والے سمیں میں جو ہے وہ شملہ کس پرکار رسپونڈ کرے گا یہاں پہ دیکھیں بہت سارے بچے جو ہے وہ پیچھے سکول بھی ہے وہ بھی چلتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہمارے خود فیملیز کے جو لوگ ہیں وہ ان ریشپونڈ میں کھانا کھاتے تو کیا وہ سیف ہے دکاندار جو ہے وہ یہ بولتا ہے کہ یہ بیلڈنگ تو شکر ہے پرانی تھی گیر بھی سکتی تھی اور بچ گئی چاہے دھجی دیواری تھی اس لیے بچی اس کے بعد جو ہے یہ بار بار ایک چرچہ آتی ہے کہ ایک جلٹن شٹک ہوتی ہے وہ آرمی یوز کرتی ہے ہو سکتا ہے اس سے جو ہے پتھر وتھر جو ہے وہ بلاسٹ کے جاتے ہیں تو کیا وہ بلاسٹ تو نہیں ہوا کسی اور پرکار کے جو ہے وہ بلاسٹنگ تو نہیں ہوئی ہے تو ایک باری جنتہ جو ہے اشمنجش میں وہ پرشن چین جو ہے وہ بار بار کھڑا ہو کے آ رہا ہے اور جنتہ میرے ایک حال سے ہمارچل میں جو شملہ ہے یہاں پہ جو ہے ریزیڈنٹ سب شملہ ہے یہاں ریایشی جنتہ ہے ریایشی دکاندار ہے اور یہاں کی جو پربودھ فیملیز ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے پچاس پچاس ستر ستر تیس تیس سال پرانی ہے تو شاید ان کو جو ہے وہ سچائی جاننے کا ادھیکار ہے اور اسے سچائی جاننے کے ادھیکار کو روکنا نہیں چاہیے اور یہ ہے کہ جسٹس ملنی چاہیے اس پورے کیس کو اور جنتہ کے سامنے جو ہے وہ تتھے آنے چاہیے ایک وقتی کی جان گئی ان کے اوپر کیا بیتری ہے وہ جگجائر ہے وہ بچارے ان کا کیا کسور تھا مندر سے جو ہے وہ ایک چھتری لے کے چل رہے تھے اور وہ بلاسٹ میں مارے گئے اس پرکار کہیں لوگ جو ہے وہ سیریسٹل انجڈ بھی ہوئے بارہ تیرہ چودہ کی سنکھیہ اس پرکار سامنے آئی ان کا بھی کوئی کسور نہیں ہے اور آپ کے سب جتنے بھی بھائی ہے چاہیے آپ چمبہ سنوار کننور لولز بٹی آپ کہیں سی بھی لے لیجیے وہاں پر لوگ جو ہے دکانوں میں کام کرنے آتے ہیں تو کیا ان کیا کسور یہ ہوگا کہ وہ اپنے گھر کے لیے دو روزی روٹی کمانے ہی آئے اور ان کے ساتھ کوئی گھٹنا گھڑ جائے اس طریقے کی بہت سارا جنگلز ہے وہ یہاں پر سامنے آئے ہیں تو ہم بار بار یہ ہی مانگ کرتے ہیں کہ یہ جیول ماتر جو ہے آئی واش نہیں ہونا چھے اور آج نیس جی آئی ہے نیس جی کے آنے سے جو نیس کی انکوائری ہے اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے ایک سکوپ ملتا ہے کہ اس میں جسٹس ملے گی چیزیں سامنے نکل کر آئے گی اور جو اصلیت ہے وہ جنتہ کے سمکش آئے گی اس سے ہونسلہ بڑھتا ہے ہم شاشن اور سبی کا دھنیواد کرتے ہیں کہ اس کیس کو سیریس لی لے رہے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ جب تک یہ نشکش تک نہ پہنچے تب تک بھی اس کو آپ سیریس لی لے بیورو ریپورٹ سیٹی چینل شملا